بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان میں انارکی پھیلانے کا منصوبہ پہلے مرحے میں تو بری طرح ناکام ہو گیا ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ امران خان کو کوئی واضح میسج پہنچا دیئے گئے ہیں جو میں نے پرسوں کے ملاگ میں بتائی بھی تھے تو ان کا نتیجہ ہم نے یہ دیکھا کہ کراچی میں امران خان کی ٹون جو تھی وہ بہت بگلی ہوئی تھی اس نے ساری گالیاں حکومت کو دی شہباز شریف کو بطور وزیراعظم بار بار اس نے میر جعفر کہا حالانکہ میر جعفر کا کردار اس نے ساڑھے تین سال خود ادا کیا پاکستان کی معیشت برباد کر دی اور پاکستانی معاشرے میں خرابی کی ایسی بنیادیں رکھ دی جن کو اب دھانا ظاہرے ایک محنت طلب کام ہوگا لیکن بہرحال گالیاں دیں سب سے ازاد شہباز شریف کو دیں اور نواز شریف زرداری اور مولانا فضل الرمان کا ذکر ذرا کم کیا لہجہ دھیمہ تھا اس طرح کا پرجوش اور باغیانہ نہیں تھا اور اس نے پھر خصوصی طور پر یہ ایک اپیل کی اپنے کارکنوں سے کہ وہ نکلے اگرچہ وہ نہیں نکلے اس طرح جس طرح عمران خان کی سوچ تھی کہ جب بھی وہ نکلے پر امن رہیں قانون کو ہاتھ کھوی نہ لیں حالانکہ اس سے پہلے جو اس کی ہدایت تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کے سر پھارنے ہیں اور فواد چودری کا جو ٹویٹ ہے وہ اس سلسلے میں سلطانی ثبوت کے طور پر شامل کیا جا سکتا جس میں اس نے واضح الفاظ میں کہا کہ معاملہ سبل وار کی طرف جا رہے ہیں اور سبل وار کو روکنا مشکل ہو جائے گا عمران خان کے لئے اب یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بپھر ہوئے عوام کو روک سکے وہ بپھر ہوئے عوام کہاں ہیں مجھے تو کہیں نظر نہیں آئے کراچی کا جلسہ تھا وہ مارڈریٹ جلسہ تھا پشاور کے جلسے سے چھوٹا تھا اور پی ٹی آئی کے لئے معجوز خون تھا اگرچہ سوشل میڈیا ان کا یہی کہے گا کہ کروڑوں لوگ تھے یا ملینز کے حساب سے لوگ تھے تو اس کے ٹون ڈاؤن ہونے کی ایک وجہ تو یہ جو پیغامات ملے ہیں وہ ہیں اور دوسرا پنجاب اسمبلی میں ان کا جو پلان تھا اس کی ناکامی کا بھی ان کے اصحاب پر اثر ہوا ہے ورنہ ان کی طرف سے انارکی کا منصوبہ بڑا سخت تھا بڑا ٹھوس تھا اور بڑا اس میں انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ ہم نے سیور وار کرانی ہے تو ناظرین یہ اگرچہ میں ان کو ان کی جہالت سمجھتا ہوں کیونکہ یہ سیور وار کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ پشاور سے کچھ لوگوں کی ان کو تائید حاصل ہے جو ان کو مسلسل یہ شہ دے رہے ہیں کہ جڑ جا بیٹا سولی رام بھلی کرے گا وہ ان کو پتہ نہیں کیا لارے لگا رہے ہیں کیا ہم کر دیں گے کیا کچھ ہو جائے گا یہ کرو یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ دو آر ڈائی کی کیفیت ہے کہ اگر کچھ نہ کیا تو مارے جاؤ گے چنانچہ یہ ان کی ایک مرتبہ ان کے غبارے میں اس طرح ہوا بھری گئی تو میری تو یہ رائی تھی کہ یہ لوگ سڑکوں پر نہیں آ سکتے لیکن اب بہرحال کراچے کے جلسے میں عمران خان نے جو کچھ کہا اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ یہ ایک مرتبہ تو حمد ہار گیا ہے اس میں نہ صرف اس نے اس طرح کی کوئی زبان استعمال نہیں کی جس طرح کہ یہ خبریں آ رہی تھی ان کی اپنی بلاگر حضرات دے رہے تھے حقیقت ٹی وی سے لے کر مقدوم شہاب کا اترہ تھا کہ انہوں پچاس ساڑھ قسم کے لوگ رکھے ہوئے ہیں جو جھوٹ اس بیت صلیقی سے بولتے ہیں کہ وہ پکڑا جاتا ہے اور ان کا پروپیگنڈا موثر نہیں لیتا لیکن وہ صاحب بتا رہے تھے کہ اب تو ٹکر ہو گئی اور پھر ان کا جو ایک کامران خان جو ہے سابق خفیہ ایجنٹ اس نے اپنے بلاگ میں کہا کہ ٹکراؤ کی طرف بٹھ رہے ٹکراؤ کا شدید خطرہ ہے تو ادارے فٹا فٹ الیکشن کرا کے خود کو بچا لیں اس فکرے کا مطلب یہ تھا کہ اگر اداروں نے فوری طور پر الیکشن نہ کرایا تو ادارے بھی نہیں بچ سکیں گے یعنی ان کی بھی نقصان پہنچے گا یا وہ تباق ہو جائیں گے یا کیا ہو جائیں گے اس طرح کے خرافات حالانکہ یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ صرف ایک زبانی ان کا نفسیاتی حربہ ہے کہ اداروں کو اس طرح ڈرا دیا جائے کہ وہ ان کی مطالبات مان لے اور پھر الیکشن میں جو کچھ انہوں نے کرنا ہے وہ ایک الگ بات ہے ان کی مرضی ہے کہ الیکشن جلدی ہو جائے اور پورے ملک میں یہ جیت تو نہیں سکتے پی ٹی آئی جیت نہیں سکتے یہ جھوٹا پھر پگنٹا بڑا عجیب و گریب قسم کا ہو رہا ہے ساتھ ہے کہ وہ دو تہائی اخثریت لے جائے گا اور اس سے پہلے پاکستان میں کسی کو اتنی مقبولیت نہیں ملی یہ سارا جہوٹ بے بنیاد ہے یہ صرف جلسے کر کے اداروں کو ارلی الیکشن پر مجبور نہیں کر سکتے لیکن ان کی جو سکیم ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ الیکشن کرائے جائیں تو ہر جگہ ہر پولنگ اسٹیشن پر ہر حلقے میں ایک فساد کھڑا کیا جائے اور ملک کو انارکی میں دھکیلہ جائے الیکشن کا ان کو پتا ہے یہ نہیں جی سکتے اور یہ الیکشن میں حصہ الیکشن جیتنے گی لے لڑے گی بھی نہیں مجوسی عمران خان کے تقریر میں یہ بھی نظر آئی کہ اس نے کہا کہ دیکھو اب مجھے فارم فنڈنگ کے ذریعے رستے سے ہٹانے کی کوشش کی جاری ہے یعنی اس کو خطرے کا احساس تو اگرچہ پہلے ہی ہو گیا ہوگا لیکن اس کے مو سے خطرے کا یہ احساس فکرہ بن کر پھوٹا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو معاملے کی سنگینی کا سنجیدگی کا پہلے سے زیادہ احساس ہو گیا ہے اور دوسری طرف انہوں نے الیکشن کمیشن کے پیچھے بھی بندے لگا دیئے ہیں الیکشن کمیشن نے حکومت سے اضافی نفری اپنے تحفظ کے لیے مانگ لی ہے اور کہا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے لوگوں کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں وہ پیچھا کردے والے کون لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے برکر ہیں کمیشن کی طرف سے ایک بڑا سیریس تھیٹ اب سامنے نظر آنا شروع ہو گیا ہے اور یہ خطرے کی سنگینی اتنی زیادہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن پر حملے کرنے کے لیے بندے بھی ڈیپیوٹ کر دیئے ہیں اور پیچھلی دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دہشتگردوں کے پاکستانی فوج پر حملے بڑھ گئے ہیں پرسوں ترسوں بھی ایک حملہ ہوا جس میں ساتھ یا آٹھ فوجی شہید ہوئے کچھ زخمی ہوئے ایک روز پہلے دو فوجی شہید ہوئے یعنی ان کے حملے سرحد پار سے بھی ہو رہے ہیں اور یہ پاکستان کے اندر سے بھی وارداتیں کریں گے اور یہ میں یہ الزام لگاتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی قیادت خاص طور پر عمران خان ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہے اور عمران خان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں ان کی ہمدردیاں عمران خان کے ساتھ ہیں تو ان کا بندوبست کرنا بھی ان کی وارداتوں میں ناغیں کم ہونے لگے ہیں یعنی ان کے حوصلے بڑھ گئے ہیں یا ان کا انتقام اور غصہ بڑھ گیا ہے دشمن ان کا پاکستان ہے عمران خان اور طالبان دونوں کا ایک ہی دشمن ہے اور وہ ہے پاکستان اور یہ پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو عمران خان نے اس تقریر میں بھی بے شمار جھوٹ بولے اب اگر ہر جھوٹ کا ذکر کیا جائے تو پھر تو کئی گھنٹے کا پروگرام ہو جائے گا میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس نے کہا کہ مشرف نے پاکستان کو امریکی جنگ میں دھکیلا اور اتنے ڈرون حملے ہوئے اور امریکہ کی غلامی میں چلے گئے ہم لمبے لیٹ گئے تو جناب جب مشرف اور اچھا مزید کی بات ہے کہ جو پی ٹی آئی کے حاملی تھے جرسگاہ میں موجود انہوں نے اس بات کی تائید کی اور داد دی کہ وہ امریکہ ڈرون حملے کر رہا تھا جب پاکستان امریکہ کی جنگ لڑ رہا تھا تو اس وقت امران خان پرویز مشرف کے ریفرینڈم کا انچارج تھا اور یہ مشرف کے حق میں مہم چلا رہا تھا یہ خبارات میں آپ دیکھیں گوگل پر چلے جائے آرکائب میں دیکھیں وہ اس دمانے کی ہسٹری دیکھیں امران خان نے پھر اس کی مشرف کی وقالت جرسوں میں پریس کانفرنسوں میں غیر ملکی میڈیا کے ساتھ انپیوز میں بھی کی یہ کہہ کر کہ جو حالات تھے ان میں مشرف نے جو فیصلہ کیا اس سے بہتر فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا یہ اس جنگ میں مشرف کے ساتھ تھا جس کو یہ امریکہ کی جنگ کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں امریکہ کی غلامی نہیں کروں گا اور اس جنگ میں یہ امریکہ کے ساتھ تھا یہ امریکہ کے خلاف تب ہوا جب مشرف نے اسے وزیریعظم بنانے سے انکار کر دیا اور کافلی کو حکم دے دی اسی طرح کی جھوٹ اس نے دوسرے معاملات پر بھی بولے اور پھر امریکہ میں نے پہلے دن سے امریکہ کی غلامی امریکہ کی غلامی کے اس طرح کی یہ بے مانے بکواس محمل قسم کی گفتگو حالانکہ اس نے امریکہ کے کہنے پر مقبوضہ کشمیر بھارت کے حوالے کیا اس نے امریکہ کے کہنے پر بھارت کے حق میں سلامتی کانسل کے رکونیت کے حق میں پاکستان کا بورڈ دلوایا یہ بھارت کے معاملے میں تمام پاکستان کی اصولی پالیسی اسے دستبردار ہوا اس نے مقبوضہ کشمیر میں مظالم پر پرزور قسم کا احتجاج کرنے سے انکار کیا اور معاملے کو اسمبلی میں بھی نہیں لیا اور اس نے کتنے کام کیے تو یہ صرف ایک جھوٹ کا میں ذکر کر رہا تھا کہ باقی برنا اس نے تقریر میں اور بھی کتنے جھوٹ بولنے اپنی ایمان تاریخ کے حوالے سے اور تیس کروڑ جو بیس کروڑ وہ جو فی رکونی اسمبلی نے پوزیشن سے حصول کیا وفاداری بدلی تو بات یہ ہے کہ اگر بیس بیس کروڑ لیے ہیں تو کوئی ایک آدمی تو یا ڈھونڈو جو یہ شاملے آ کر اعتراف کرے کہ ہاں بھی مجھے بیس کروڑ دیئے گئے تھے لیکن میں نے انکار کر دیا ایک ہی آدمی لے آؤ پریس کامپرس میں تاکہ عدالت اس پر کاروائی کر سکے تو اس طرح کے جھوٹ تو بہت بولے اس نے لیکن بہرحال آپ اس پر فارن فنڈنگ کے علاوہ یا غیر ملکی توفے وصول کیے توشہ خانے سے چوری کیے میں ان کو چوری کہتا ہوں اس نے ایک سو بارہ توفے آئے اور ان میں سے ایک بھی توفہ اس نے نہیں چھوڑا سارے کے سارے ہڑپ کر گیا اتنا زیادہ لالچی اتنا ندیدہ حکمران دنیا کی تاریخ میں نہیں آیا اگر پاکستان کی تاریخ تو چھوڑے دنیا کی تاریخ میں اتنا ندیدہ اتنا لالچی اتنا حریص حکمران نہیں آیا ہوگا جس طرح کہ یہ پاکستان کی حصے بھی آیا اور خود کو یہ ریاست مدینہ کی کا دعوے دار ثابت کرتا ہے جب کہ یہ اس نے ایک سو بارہ توفوں میں سے ایک توفہ بھی نہیں چھوڑا سب اس نے اور اس کی بیگم نے مل کر بیچ دیئے کھا لیئے تو ناظرین خلاصہ یہ ہے کہ اب یہ ان کے جو بھمپو ہیں بلا کر یہ پھر ایک شروع ہو گیا ہے کہ یہ اب کراچی کے جلسے میں تو ٹھیک ہے اس نے اتیاز سے کام لیا لیکن لاہور کے جلسے میں اس کی للکار جو ہے وہ زمین کو ہلا کر رکھ دے گی تو چلیئے لاہور کے جلسے بھی دور نہیں ہے تین دن کی بات ہے تو دیکھتے ہیں کہ لاہور کے جلسے میں یہ کس طرح زمین کو ہلاتا ہے یا زمین اسے ہلا کر رکھ دے گی ناظرین اجازت دیئے انشاءاللہ دوبارہ ملکات ہوگی خدا حافظ